لگ بائی چانس اپسوڈ 168 مہنگے توفے ڈمپل ورن کے انوراق سے شرط لگانے کو لے کر اس سے بہت ناراض ہوتی ہے وہیں ورن کو شرط جیتنے کے لیے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی اور انوراق کے سب کے سامنے ہار ماننے کے ڈر سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے چیلنج پورا نہ کر پانے کی صورت میں شہر چھوڑ کر جانے کی بات بہت بڑی تھی لیکن انوراق اور ورن دونوں کو ہی اپنی عزت اتنی پیاری تھی کہ بھیڑ کے سامنے ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا شرط سب سے پہلے ہوتیل میں ڈیٹ کی بکنگ کرانے کی تھی اسی لیے انوراق اسی وقت کچھ داؤں پیش لگانے کے لیے وہاں سے نکل پڑا اور اس کے جاتے ہی بھیڑ بھی دھیرے دھیرے چھٹنے لگی تھوڑی دیر میں جب ورن اور ڈمپل ہوسٹل کے گارڈن میں اکیلے رہ گئے تو ڈمپل نے ورن کو ڈاٹتے ہوئے کہا یہ کیا تھریقہ ہے ورن میں تمہیں کوئی چیز سمان لگتی ہو گیا جو تم نے مجھ پر شرط لگا لی ایک بار مجھ سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تین دن بعد تم یہ کرنے کے لیے واپس آئے ہو یہاں کیا ہو گیا ہے تمہیں ورن تم کب سے ایسے ہو گیا جو بینہ مطلب کے ایسے پیسے باہر جا رہے ہو ڈمپل کی بات سن کر ورن اس کی طرف مڑا اپنی دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے کر بڑی پیار سے بولا میں نے لائف میں بہت کچھ کھویا ہے جنپل اور اب کچھ نہیں کھونا چاہتا یہ جو پیسے آج میرے پاس ہیں انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اس پر ماں باپ کا کھون لگا ہوا ہے اگر یہ نہیں ہوتے تو آج میرے پیرنس میرے ساتھ ہوتے اسی لئے سچ کہوں تو اگر انہیں اڑا کر میں تمہیں سیف کر رہا ہوں تو میرے لیے یہ بہت سستا سودا ہے تمہارے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں ورن کی یہ کہنے کے بعد ڈمپل آگے کچھ نہیں کہہ پائی اور ورن کو پتا نہیں کیا سوجھا جو وہ آگے بینا کچھ کہے اور سنے ڈمپل سے ہاتھ چھڑا کر وہاں سے چلتا بنا ڈمپل کو پتا تھا کہ انوراق سے لگی شرط بھی ورن ہی جیتنے والا ہے اسی لئے اسے کوئی فکر نہیں لیکن جس طرح سے ورن کی حالت اب بد سے بتر ہوتی جا رہی تھی ورن کو بس منی کو ایک کال کرنا تھا اور اسے پتا تھا کہ وہ مومبئی تو کیا دنیا کے کسی بھی ہوتیل میں اس کے لئے بکنگ کروا سکتی ہے لیکن کیونکہ یہاں ڈمپل کا ماملہ تھا ورن نے اسے اس سے دور رکھنا ہی بہتر سمجھا ورن بکنگ کروانے کے لئے سنگھانیا ہائٹس کے بعد دوسرے سب سے اچھے ہوتیل مراج گیا وہاں ورن کو دیکھنے اور پہچاننے میں کسی کو پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ وہاں کے گارڈ سے لے کر ریسیپشنسٹ اور مینجر تک سب ورن کو جانتے تھے کیونکہ دو مہینے پہلے تک وہ اکثر یہاں آتا تھا جب اس کے کامپیٹیٹرز اس کے ہوتیل میں میٹنگ رکھنے کی بجائے یہاں رکھتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ورن اپنے ہوتیل میں اپنے کمفرٹ کے حساب سے فیصلے لے سارے بڑے پبز ہوتیلز اور کسینوز میں ایک بات بلکل ایک جیسی ہوتی ہے اور وہ یہ کہ وہ امیر لوگوں کو کبھی نہیں بھولتے جو وہاں آ کر کھلے ہاتھ سے پیسے خرش کر سکیں اور فیلحال ورن انہی امیر لوگوں میں سے شامل تھا تھوڑے سمیں پہلے اس مراش ہوتل میں ہوئے ایک سکینڈل کے بعد اس کا مالک اسے بیشنی کی کوشش کر رہا تھا اور ورن نے بھی اس میں انٹریس دکھایا تھا لیکن مارکٹ ویلیو سے زیادہ پیسے ڈیمانڈ کرنے کی وجہ سے ابھی تک یہ ڈیل اٹکی ہوئی تھی ورن جب ہوتیل کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ انوراق پہلے سے وہاں پہنچ چکا ہے اور ریسیپشن ڈیس پر کل کے اس کے اور ڈیمپل کے ڈیٹ کے لیے ایک ٹیبل بک کرنے کی ریکویسٹ کر رہا ہے کل ساترڈے تھا اس لیے ہوتیل کے ایڈوانس بکنگ پہلے ہی فل ہو چکی تھی اسی لیے ریسیپشنسٹ تو ریسیپشنسٹ نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا ورن سر ہاج آپ یہاں کیسے پلیز بتائیے میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہوں ورن نام سنتے ہی انوراق نے اپنے سائیڈ میں کھڑے آدمی کی طرف دیکھا اور یہ سوچ کر حیران رہ گیا کہ ریسیپشنسٹ اسے کیسے جانتی ہے اور اسے اتنی عزت سے کیوں بات کر رہی ہے تب ہی ورن نے کہا کل کے لیے مجھے یہاں ایک سپیشل کیون بک کرنا ہے ایک ڈیٹ کے لیے مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی پرابلم ہوگی ورن کی ریکویسٹ سن کر ریسیپشنسٹ کہنے والی ہوتی ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے تب تک اس کی نظر ورن کے پاس کھڑے انوراق پر جاتی ہے جسے اس نے ابھی ابھی کہا تھا کہ کل کے لیے پوری جگہ بکڑ ہے جب تک انوراق وہاں کھڑا تھا ریسیپشنسٹ ورن کو بھی کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی لیکن انوراق تھا کہ وہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا ورن نے تھوڑی دیر پہلے کی ریسیپشنسٹ اور انوراق کی باتیں سن دی تھی اور وہ ریسیپشنسٹ کی سیچویشن سمجھ گیا اسی لئے اس نے بات بدلتے ہوئے کہا اگر بکنگ فل ہے تو میں ایک دوسرا راستہ اپنانا چاہوں گا تم ہوتیل کے مینجر کو بول دوگی پلیز مسٹر رہے جا مجھے ان سے ہوتیل کی ڈیل سے ریلیٹڈ کچھ بات کرنی ہے ورن کس بارے میں بات کر رہا ہے انوراق کو اس کا بلکل اندازہ نہیں تھا لیکن جب اس نے ریسیپشنسٹ کو مینجر کو بلانے کے لیے جاتے ہوئے دیکھا تو اسے سمجھ آ گیا کہ اس نے ورن کی شرط کے لیے ہاں کہہ کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے جب مینجر ورن کے سامنے آیا تو وہ ورن کو وہاں دیکھ کر بہت خوش ہو گیا اور ورن کے ساتھ انوراق کو اس کا دو سمجھ کر اپنے ساتھ اپنے آفس لے گیا وہاں پہنچ کر اس سے پہلے کی مینجر کچھ کہتا ورن نے اس سے پوچھا جہاں تک مجھے پتا ہے یہ ہوتیل ابھی تک بکا نہیں ہے مسٹر رہے جا تو آپ مجھے بتائیے کی کیا آپ اور آپ کے باس ابھی بھی اسے بیشنے میں انٹریسٹڈ ہیں یہ سنتے ہی مینجر کی آنکھوں میں چمک آگئی اور اس نے اور اس نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اب کیوں نہیں سر بلکہ میرے باس تو خود کال کرنے والے تھے آپ کو انہیں آپ کا کوٹ کیا ہوا پرائس منظور ہے اور میں نے بھی سارے پیپرز بنوا لیا ہے یہ کہتے ہوئے مینجر اپنے ڈیسک کے ڈرور سے ایک فائل نکال کر ورن کے سامنے رکھتا ہے اور ورن وہ فائل کھولتا ہوا کہتا ہے تو ٹھیک ہے آج یہ ڈیل ڈن کرتے ہیں میں میرے کیشر کو کال کر کے کہہ دیتا ہوں کہ وہ کل پہلا کام آپ کو پیسے ٹرانسفر کرنے کا کرے گا جب تک ورن اور مینجر کے بیچ یہ بات ہو رہی ہوتی ہے تب تک انراغ وہاں آ کر کھڑا رہتا ہے جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہو اور وہاں کا راجہ ورن سنگھ گھانیا ہو وہیں مینجر کو نہیں پتا تھا کہ ورن کو اتنے مہینوں سے اٹکی ہوئی دیل بنانا اتنا آسان ہوگا اسی لئے اس کی تو خوشی کا ٹھکانا نہیں رہا دیل سائن ہوتے ہی مینجر نے ورن سے پوچھا کہ وہ کچھ کھانے یا پینے کے لئے لے گا لیکن ورن منع کر ورن کو یاد آتا ہے کہ وہ یہاں کس کام سے آئے تھا اور وہ ہوتیل سے بہا نکلنے کے لئے دروازی کی طرف بڑھتا ہوا انوراک سے کہتا ہے اب تو یہ پورا ہوتیل میرا ہے انوراک تمہیں کیا لگتا ہے یہاں تمہیں ڈیٹ پہ آنے کے لئے ٹیبل ملے گا یا نہیں وہ بھی ڈمپل کے ساتھ بیسے تم چاہو تو ابھی بھی شرط سے پیچھے ہٹ سکتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاپا کی محنت کی کمائی تم وہاں لگا دو جہاں تمہیں بدلے میں کچھ بھی نہ ملنے والا جیسے کہ ڈیمپل انوراک مر ہی من ہار مان چکا تھا لیکن ورن کے سامنے وہ یہ نہیں دکھا سکتا تھا اسی لئے اس نے اپنی مٹھی بھیشتے ہوئے ورن سے کہا میرے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا میں کہ چکا ہوں کہ دیمپل سے پیار کرتا ہوں اور اس کے لئے میں آخری دم تک لڑوں گا ورن کو پتا تھا کہ انوراک کے پاس اتنے پیسے نئی ہے کہ وہ شرط جیتنے کے لئے دیمپل کو ایک مووی دکھانے بھی لے کر جا سکے پھر بھی اس کا confidence دیکھ کر ورن اسے توڑنے کا یہ موقع نہیں چھوڑ سکتا تھا اسی لئے دیمپل کا گفت لینے کے لئے وہ اسے اپنے ساتھ ممبئی کے سب سے بڑے اور لگجوری سٹور میں لے گیا جہاں کی پریمیم میمبر شپ کچھ چنندہ لوگوں میں سے ایک کے پاس تھی جس میں سے ورن ایک تھا ایک تو دراغن پرل یارنگز کے روپ میں ورن کے پاس پہلے ہی دیمپل کے لیے ایک بہت مہنگا گفت تھا لیکن شرٹ پوری کرنے کے لیے انراغ اس گفت کو نہیں مانے گا یہ ورن جانتا تھا سٹور میں پہنش نے کے بعد انراغ نے ورن سے کہا تم دیمپل کے لیے پہلے گفت لے لو اگر مجھے تم سے مہنگا گفت لینا ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے نا کہ تمہارے گفت کا پرائز کیا ہے ورن کو انراغ کے سجھاؤ میں کچھ گلت نہیں لگا اس لئے اس چور میں کافی دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد ورن کو دیمپل کے لیے ایک گھڑی پسند آئی جس کا چین روز گولڈ کا تھا اور ڈائل پر چھوٹے چھوٹے کافی سارے ڈائیمن ز لگے تھے اس گھڑی کو دیکھ کر ورن نے مر ہی من کہا اب یہ گھڑی جمپل کو ضرور پسند آئے گی اگر شرط کی بات نہیں بھی ہوتی تو میں اس کے لئے یہ گھڑی ضرور لے لی تا یہ سوچتے ہوئے ورن بینا گھڑی کا دام پوچھے ہی اسے سیلز گل کو تھماتا ہوا کہتا ہے اسے پیک کر بل آنے کا ویٹ کرتے ہوئے ورن اور انوراگ بیٹ کر چائے پی رہے ہوتے ہیں لیکن چائے جیسے انوراگ کے حلق سے لکھا تھا انوراگ کو پتا تھا کہ ورن کے خریدے ہوئے گفت کے آدھے دام کی چیز بھی وہ ڈمپل کے لئے نہیں خرید سکتا اسی لئے اب اس کے پاس ہار ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کچھ منٹس میں سٹور کا مینجر ورن کے لئے ایک بیگ میں تم نے تو ڈمپل کے لئے کوئی گفت لیا ہی نہیں میں بھی نا اپنے چکر میں تمہیں بھولی گیا آؤ چلو اب ہم تمہارا گفت لے لیتے ہیں انوراگ کی لئے جیسے بس یہ سننے کی دیر ہی تھی اس نے آؤ دیکھانا تاؤ بینا جواب دیئے ہی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا انوراگ کو بھاگ تے دیکھ کر ورن نے اسے روکنی کی کوشش نہیں کی اور اپنے ہاتھ میں لیے گفت کو دیمپل کو دینے کے لئے خوش ہوتا ہوا ورن اپنی کار میں بیٹھ کر اپنی ہوسٹل روم کی طرف بڑھ چلا ورن جس دھڑللے سے اپنے پیسے خرچ کر رہا تھا اس پر نظر رکھنے کے لئے منی نے اس کے بینک مینجر کو بول کر رکھا تھا کہ ورن جب بھی دس لاکھ کے اوپر کہیں خرچ کرے تو اسے ترن بتایا جائے اسی لئے دیمپل کا گفت خریدنے کے لئے ورن کا کارٹ سوائپ ہوتے ہی منی کو ورن کے بینک مینجر کا کال آیا اور اس نے بتایا کہ ورن نے ابھی 13 لاکھ روپے کا transaction کیا ہے اور یہ سنتے ہی منی اپنا ماتھا پیٹ لیتی ہے لیکن اتنا جیسے آج کے لئے کافی نہیں تھا منی ابھی ورن سے بات کرنے کے لئے اسے فون کرنے والی ہوتی ہے کہ اسے مراج ہوتل کے مالک کا میسج آتا ہے ہوتل کی ڈیل پکی ہونے کے لئے بہت بہت بدھائی منی جی کیا منی کے لئے ورن کی بے وکوف آب کر رہی ہے حد پار کیا ہوگا دمپل کا ریاکشن ورن کے لائے گفٹ دیکھنے کے بعد جاننے کے لئے سنیے لگ بھائی چانس کا اگلے اپیسوڈ صرف Pocket FM app پر